بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی تا فرمائے آج ہم بنائیں گے ساغ ساغ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم نے یہ ساغ لیا ہے یہ دو کلو ہمارے پاس ساغ ہے اور فائف ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے اس کے ساتھ ایک پاؤ بات ہوئے اور پالک ہم اس میں بعد میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے سبز مرچیں اور پالک ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ بعد اس میں ایڈ کریں گے اور ایک جگ ہم نے ایک لیٹر پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ ساغ اچھے سے پکنا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پالک سبز مرچیں اور دیگر مسالے ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے پالک یہ ایک گھٹی ہمارے پاس پالک کی تھی جو ہم نے کٹ لیا اور اس کو اچھے سے کر لیا ہے واج پکنے کے لیے رکھ رہیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ساغ پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچیں یہ تقریباً ہمارے پاس دس سے بارہ سبز مرچیں ہیں جن کو ہم نے باریک سا کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اب ان کو اچھے سے پکنے دیں گے تقریباً دو سے اڑائی گھنٹے تک اس کو مسلسل پکنے دیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست یہ نرم ہو گیا ہے سارا ساغ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے یہ نرم ہو گیا ہے اس کو پیسیں گے اس کے ساتھ اس میں جو آٹا وغیرہ ڈال کے پیسنے ہیں مکئی کا آٹا گھندم کا آٹا جو بھی آپ کے پاس فیلیبر ہے آپ ڈال کے اس کو پیسیں اور اس سے پھر ذائقہ بہت اچھا آتا ہے پیسنگ ہم اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس میش ہے میش ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پیس لیں گے جس کو پنجابی زمان میں گھوٹنا بھی بھولا جاتا ہے ایک طرف ساغ ریڈی ہو رہا ہے ساغ کو ہم پیس رہے ہیں ہم دوسری طرف تیار کریں گے اس کا مسالہ مسالہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک کپ گھی لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں ایک بڑے سائز کا پیاس اس کو براؤنی کریں گے لائٹ سا براؤن سا ہم لکھیں گے اس کو سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے ہم ادرک یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون ادرک ہے ایک بڑے سائز کا ٹھماتر ہے اور تین سے چار سبز ملسے ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے باریک سے کٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس لیسن ہے تھوڑا سائز میں ہم نے پانی دار لیا تھا آر سے دس جوے تھے جن کو ہم نے پیس کے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا مکس کریں گے اس کو اور تھوڑا سا کریں گے اس کو فرائی اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ لیڈ مرچے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچے اور ٹوماتر نمک آپ نے حسوے ذائقہ رکھنا ہے اپنے ضرورت کے مطابق اپنے خانے کے حساب سے کیونکہ نمک پہلے بھی ساغ میں شامل کیا جاتا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ریڈ کلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے خلدی پاورڈر یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دیں اور مکس کریں گے اس کو اچھے سے اور یہ ماشاءاللہ زبردست سا ہمارا ساک کے لیے جو تڑکہ ریڈی ہو رہا ہے تھوڑا سا ڈال دیں گے اس میں پانی تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہ تقریبا ہاف کپ ہم نے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے تاکہ مسالہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے کور کر دیں گے اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پر یہ دیکھیں تو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو پیس لیا ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے گھندم کا آٹا آپ کے مکئی کا ہے تو آپ مکئی کا آٹ کرنے گھندم کا آٹا آٹ کرنے اب اسے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے اس کو کریں گے میش اسی طرح ہم سارا آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور اس کو پیستے جائیں گے اچھے سے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو تڑکے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست یہ پیس کیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکا تڑکا جو ہم نے ریڈی کر لی ہے اور یہ ہم سارا اس میں ایڈ کریں گے زبردست یہ میش ہو گیا ہے اور اس کو ڈالیں گے اب تڑکے میں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا اور کتنا صوف ماشاءاللہ سے مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سارا مکس کریں گے اب اس کو اور اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے انشاءاللہ زبردست ملائی سار ساگ پیار ہے اور اس کے اوپر لگائیں گے ڈیر سارا دھنیا اس کی چھوٹی کو بڑھاتا ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا ساگ ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہے اور مزیدار بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور اسی میتھڈ کے ساتھ ایک دفعہ سردیوں میں ضرور ٹرائی کریں بار بار ٹرائی کریں یہ سوغات ہے سردیوں کی ہر گھر میں تقریباً بنائی جاتی ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ سب کا بے حد شکریہ اپنے بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ یمی